یہاں کی پی ایلے گینگ یہ تین ہی لوگ ہیں جو چین کا ساتھ دے رہے ہیں ایک پاکستان دی رہا ہے ایک اتر کوریا اور یہاں کی پی ایلے گینگ بولیے بٹا ساب دیکھو جو سیوانک شاہب نے ابھی پریکٹیکل باتیں بتائی کتنے بورڈر جڑے ہوئے ہیں چائنہ کے ساتھ اور آج ہندوستان ایک وہ نیا بھارت بن چکا چھوڑی ہے پولٹیکل راج نے تھی چھوڑی ہے لڑائی تھوڑی دیر کے لیے آج وہ ہندوستان ایک طاقت بن چکا ہے یہ او بی سی نے آج او بی سی کہتے کیا کہتے میں نہ بھول جاتا ہوں اس کو چھپڑ انچ کی چھاتی کے اوپر چرچہ کی میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں نہ سیوانک شاہب نہ کیان سنگھ شاہب کسی پولٹیکل پارٹی ہم آزاد وچاردھارہ کے لوگ ہیں چھپڑ انچ کی چھاتی لے کے کھڑے ہو گئے تھے چائنہ کے بورڈر پہ اور چائنہ کے راستر پتی کو فوج کو بتا دیا پہلی گولی نرندر موڈی کا سینہ پار کرے گی پھر میرے جوان کی طرف جائے گی پھر بھارت مطا کی طرف کو دیکھے گا یہ آج کا بھارت ہے چھوڑی ہے پولٹیکل رائیہ آج میں آپ سے سوالہ منجی پوچھنا چاہتے بڑی ڈبیٹے ہوئی کشمیر کا حال کیا ہے آج دیکھ لیجیے تین سو ستر دارہ کے اوپر چائنہ بھی کامتا ہے آج چائنہ ہندوستان کے اوپر کیوں پوری نگاہ سے دیکھتا ہے آج دنیا کے اندر چاہیں ہندوستان نے ایک اپنا ناب بنایا ہے دیکھ لیجیے یکرین کے اندر آج عمر عبداللہ نے کیا کہا کہ ہندوستان اپنے پروسی دیشوں کے ساتھ سمدھ بنانا نہیں چاہتا نہیں بنانا چاہتا دیکھ لیجیے یکرین اور پرشیہ کیل رائی کیا جواب مل رہا کہ نرندر موڈی اس کا فینسلہ کر سکتا ہے اور جب یکرین کے اندر ہماری فورن پولیسی کی بات کرتا ہوں جب یکرین کے اندر پاکستان کے بچے ہندوستان کے بچے نیپال کے بچے منگرہ دیش کے بچے ہمارے دشمن دیش کے بچے جب ترنگا جنڈا لے کے نکلے تو پاکستان کے ماں باپ نے بچوں نے کہا آج ترنگے جنڈے کی شان جو نرندر موڈی نے بڑھائی ہے اسی کارن ہی آج ہمارے بچے بچے یہ ہندوستان کی تصویر ہے اور آج پاکستان آج چائنہ ہم کو دیکھ کر کے ہماری ڈبیٹوں کو دیکھ کر کے ہمارے پارلیمنٹ کے شیئرشن کو دیکھ کر کے آج ہستہ جرور ہوگا کہ ہم تو مقصد نہیں پورا کر پائے چائنہ کے باڈر کے اوپر ہمارے جوانوں نے آپ کیا نیز دکھا رہے ہیں پہلی بار نہیں ہوں سن رہا ہوں جب اس سے پہلے سنا کہ ہندوستان کی فوج چائنہ میں گز گئی ہے چائنہ کا رہا ہے واہ بھئی واہ کمال ہو گئی تو ہم ہم کہتے کیوں گوسی تین سو ستر دارہ ہوئی کیوں گئے سرجیکل اپریشن ہوا کیوں گئے تین سو ستر دارہ کیوں ہٹی ہم تنکوادیوں کا جواب نہیں کر پائے آج کشمیر کے اندر شانتی ہے کیوں ہوئی کیونکہ نہیں چاہتے ہندوستان کے کچھ لوگ کہ ہندوستان ایک شکتی اور طاقت بنے وہی امریکہ فارن پولسی جہاں نرندر موڈی جی جا نہیں سکتے تھے آج کہاں ہندوستان دنیا کے اندر ایک آلک رتبہ بنایا اور چائنہ چائنہ کو ڈر اور خوف پاکستان تو ہمارے نشانے پہ اب آتا نہیں وہ تو راج کو سپنے میں کہتے ہیں اتنکوادی اور آئی ایس آئی موڈی 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 آج تو چائنہ کام پر آئے ہندوستان سے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے نا نرندر موڈی کا کوئی مقصد توسیف بھائی توسیف احمد خان توسیف احمد خان راج نیتی اتر بیجے بھی ایک آرک مقصد ہو سکتا ہے وہ ضروری ہے یہ تو ساتھ دینے کا ٹائم ہے بھائی بھارتی ہے سینہ نے پرا کر ہمیں شورے ان کو نمن کرنے کا دین ہے ابھی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو دو سال سے یہ رندیت سرجوالہ کا کانگریس پارٹی کا دو سال سے ادھک سمیسے چین لگاتار ہماری بھومی میں بھومی کا ادھگرن اور اتکرمن کر رہا ہے ساسیف احمد خان سر دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھارت کا جھڑپ جو ہے پچھلے دو سال میں بڑھا ہے چاہے وہ دوکلام ہو چاہے وہ گلون ہو چاہے وہ ابھی تاوانگ کا ماملہ ہے تو جھڑپے ہو رہی ہیں اور جو بھارت سرکار یعنی کہ نریندر موڈی کی سرکار کا جو ریوئیہ رہا ہے اور خود جو نریندر موڈی پردھان منطری کے طور پر ان کا جو ریوئیہ رہا ہے وہ دیش کے جنتہ کے ساتھ اپوزیشن کے نتاؤں کے ساتھ صحیح نہیں رہا ہے اس ماملے کو لے کر کے دیکھیں پہلی بات یہ کہ سچائی سے روبرو کرانا چاہیے اگر آپ پبلک سٹیٹمنٹ آ کر کہ میڈیا میں نہیں دینا چاہتے اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بحث ہو جائے پارلیمنٹ میں بلکل بحث ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سچائی کیا ہے کیونکہ سرکار کا بیان کچھ آتا ہے اور وہاں سے میڈیا ریپورٹس آتے ہیں کہ نہیں سیٹلائٹ ایمیجز کچھ اور بیان کر رہا ہے سرکار کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوا پھر بعد میں ریپورٹ آتا ہے کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے کم از کم ہمارے جو جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کا سممان رکھتے ہوئے ان کو اکنالیج کرنا چاہیے انہیں ہم سممان دیں ان کے فیملی والوں کو ہم اپنے گرو کا احساس دلائیں کہ ہم کتنے گرو ہیں ہمارے جوان کا چھپن انچ کا سینہ ہے ہمارے جوان کا چھپن انچ کا سینہ ہے جو بندوق لے کر کے اور بینہ بندوق کے بھی سامنے بورڈر میں کھڑے رہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کھڑتے کی بات میں تھوڑا ہوں کھڑنا نہیں چاہیی اور یہ مہا شہید دے کوئی 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 سرکار سے سوال پوچھا ہے وہ جیویل جواب دینے کی میری خیال سے جو ہے کوئی آکر کے بی جی پی کو دفنڈ کریں گے جیویل آپ کی جواب دے گی سوبرانش نے بھی بولا ہے توسیر بھی بول رہے ہیں کہ پردان منتری کو آ کر بولنا چاہیے سوبرانش نے بھی بولا ہے جیویل جیویل پھر میں کڑنا لاریسین سنگ اور بٹا سب آگا میں آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے دیش کے ساتھ دیش کو جھوٹ بولنے کے لیے توسیر کو میں مافی مانگنے کے لیے بولتا ہوں آپ کس پرکار کے کہانی بنا رہے ہیں رکشا منتری سدن میں کہتے ہیں کسی پرکار کا کوئی ہمارے پران نسد نہیں ہوا ہے بہت بہادوری سے ہمارے سینہ نے اس کام کو لیا ہے کوئی گمبیر روپ سے گائل بھی نہیں ہوا ہے آپ یہاں شہادت کی بات کر رہے ہیں آپ کان کو ساف کیجئے گلون کا میں نے ریفرنس دیا آپ کان کو ساف کیجئے آپ کان ساف کر کے نہیں آئیں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کھڑا کریں آپ کان کو ساف کیجئے اور دھیان دے کر کے سنیے گلون کا بادرکانس میں میں نے اوبار دیا آپ بھوٹ بول رہے ہیں رکشا منتری سنسد میں جو بیان دیتے ہیں آپ اشواس نہیں کریں گے کیا ہر بار کانگریس کے کارکال میں توزین بھائی اس کا جواب دو 2008 سے 2013 یہ راجنیتی کا مددہ نہیں ہے یہ راجنیتی کا مددہ نہیں ہے یہ ایک statement ہے بھائی آجی کا توصیف توصیف بھی ایم پورٹنٹ ہے میں کانگریس میں آرہو لیکن توصیف گلون پر کوئی ڈاؤٹ بچا ہے کیا میں مجھے آپ سکتی پہ رہیے میں آرہو جیویل آپ کے پاس آرہو لیکن توصیف جیویل آپ کے پاس آرہو اچھا بولی آپ جیویل بولیے جیویل بولیے جیویل آپ بولیے ایک منٹ آپ کا 2008 اور 2013 جب آپ کی پسندیری چینیز کی سرکار تھی بھارت میں تب 600 بار چینیز ٹروپس کا یہاں بھارت میں انٹری ہوا ہے انٹری ہوا ہے 600 بار اس کا کیا جواب دیں گے کانگریس کے ستہ میں رہتے ہوئے اکسائی چین 122 میں 37000 سکوئر کلومیٹر بھارت نے کھویا ہے 2008 میں UPA کے کارکال میں پانگناک اور چابی والی میں چمہور ایریا میں 200 سکوئر کلومیٹر کا کھویا ہے بھارت نے جمیل اس کا کیا جواب دیں گے یہ کیا کسی سمجھوتا کے کاران بھارت نے اس پرکار اس پرکار بھومی کو چینیز کے حوالے کر دیا کیا ہمارے سرکار کے رہتے ہوئے ایک انچ جمین ایک انچ جمین چین نہیں حاصل کر سکتی ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے آگے بھی نہیں ہوگا جواب دیا تھا کہ وہاں پر ایک گھاس کا تنکہ بھی نہیں اکتا بانجر زمین ہے چلی گئی چلی گئی جواب دیا تو تھا اس وقت کہ بانجر زمین ہے گھاس کا تنکہ بھی نہیں اکتا پھر تیاغی جی نے بولا تھا کہ یہاں سر پہ بھی کوئی نکتا تو سر کٹا کر دے دوں کیا وہ پرکرن تو یاد ہے نا جب سنسد میں ڈیبیٹ ہوئی تو اس کو لے کر موسیقی